بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جو شخص ربی الاول میں صبح اٹھتے ہی یہ دعا پڑے گا پھر اللہ سارا دن اسے غیب سے کروڑوں عطا کرے گا انشاءاللہ ناظرین ایسے افراد جو رسکی تنگی میں مبتلا ہیں ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں بیروزگار ہیں یعنی روزگار نہیں اگر کربار ہے تو کربار میں برکت نہیں ہر کام میں نقصان پہنچ رہے تو صبح اٹھتے ہی یہ دعا جو پڑے گا انشاءاللہ اللہ پاک ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی نہ صرف آپ کو غیب سے رسک ملے گا بلکہ آپ کے تمام عاملات اللہ کے حکم سے حال ہوں گے اللہ پاک آپ کو غربت تنگ دستی سے نجات دے گا اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں مال و دولت کی خوف فراہی ہوگی تو جب ہی صبح اٹھیں اپنی دین کا آہاز جو ہے اس دعا کو پڑھ کر کیا کریں حدیث پاک میں آتے کہ جو شایس اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہے بسم اللہ توقلتو علاللہ ولا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ تو اس وقت اس سے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت دے دی گی تیری طرف سے کفائت کر دی گی اور تو بچا لیا گیا اور یہ سن کر شیطان اس سے پرہ ہر جاتے یہ دعا صبح اٹھتے ہی جو تین مرتبہ پڑھتا ہے یہ گھر سے بایر نکلتے وقت تین مرتبہ پڑھتا ہے پھر اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو سارا دن اس کے ہر کامیں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی افاظت کرتا ہے اور اس دعا کی برکت سے شیطان سے سارا دن اللہ کی افاظت میں رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہتا ہے بسم اللہ توقلتو علاللہ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَا إِلَّا بِلَّا تو ایک فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے تجھے رائح کی طرف ہدایت مل گی تیری پرشانی کا بار اٹھا لیا گیا اور تجھے دشمنوں سے محفوظ کر دیا گیا ایسا کہنے پر اس پر متعین شیطان دور ہٹ جاتا ہے اور ایک دوسرا شیطان اس شیطان سے کہتا ہے تم اس آدمی کو گمراک کیسے کر سکتے ہو جسے ہدایت دے دی گی جس کی طرف سے اس کا بوجھ اٹھا لیا گیا اور اسے تمام شیطانوں سے بچا لیا گیا چونکہ اس نے یہ الفاظ کہہ دی ہیں اس لئے اب تمہارا اس پر زور نہیں چلے گا تو آپ بھی اس عمل کو اس دعا کو صبح لازمی پڑھا کریں انشاءاللہ سارا دن غیب سے رسک ملے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبکرائب کرنا ہے جزا کرنا